اسلام علیکم ایک اور ویڈیو ریوٹ کی سٹیل فریم کے حوالے سے لے کر آیا ہوں میں اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سٹیل فریم کیسے ہم ڈیزائن کرتے ہیں لائک ویر ہاؤس وغیرہ جو گدام وغیرہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں سٹیل فریم کے وہ والے ہیں تو ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں لیویل سے تو ہم سب سے پہلے اس کو لیویل دے دیتے ہیں یہ ٹو لیویل جو ہے ہمارے پاس ڈیفالٹ بھی ہمارے پاس آتے ہیں جیسے ہم ریوٹ اوپن کرتے ہیں تو دو لیویل اور اس کے اوپر ہم کر دیتے ہیں تو یہاں پر آکے آرکیٹیکچر میں آکے لیویل ہم نے لے لینا ہے اور آف سیٹ اس کا ہم نے دے دینا ہے پک لائن لے کے پک لائن لینی ضروری ہے وانا تو یہ لیویل نہیں لگے گا پک لائن لے کر جو ہے ہم نے لیویل دے دینا ہے اس کا فور تھاؤزنڈ اور سب سٹرکچر پلین کو جو ہم نے آن رکھنا ہے باقی سب آب کر دینا پھر یہ دیکھیں چار ہزار کا ہم نے لیویل لے لیا ہے اس کے بعد ہم نے دو ہزار ٹو تھاؤزنڈ کا لیویل لینا ہے تو فور لیویل ہمارے پاس کریٹ ہو گئے ہیں کچھ اس کی جو ہے وہ نیمنگ بھی ہم چینج کریں گے فور لیویل ہم نے لے لیا ہے کچھ اس کی نیمنگ جو ہے وہ ہم چینج کر دیں گے اس کو میں کر دیتا ہوں 2R 2R اس کو میں کر دیتا ہوں یہ would you like to rename corresponding yes کرنا ہے اس پہ اور دوسرا ایک اور ہے تو اس پہ اس کو میں کر دیتا ہوں 3Apex کر دیتا ہوں 3Apex اور یہ پھر سے دے گا اس کو yes کرنا ہے ٹھیک ہے yes کرنے کے بعد یہ ہمارے چار لیویل جو ہے وہ create ہو گئے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو اب ہم آ جاتے ہیں 0GF پہ 0GF پہ آکے ہم نے grids لگا لیا ہے پہلے میں vertically grid لے لیتا ہوں یہ ایسی میں نے randomly grid لے لی ہے vertically glid مانچہ then میں pick line لے کے اور offset جرے گا offset grid offset جرے گا میں 4500 کی right side پہ 2 offset grid جرے گا میں 4500 کی اچھا دین ہم ایک گریٹ دیں گے رینڈم لی کونسی ہوریزونٹلی گریٹ ہم دیں گے ایک رینڈم لی ہوریزونٹلی گریٹ تو اس کے بعد جو ہے ایک ہم ہوریزونٹلی گریٹ دے دیتے ہیں یہ آئی تنگ سائی نہیں آ رہی ہے تو اس کو یہ کینسل کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ آف سیٹ پہ زیرو ویلیو لکھ دیتا ہے زیرو ویلیو کر کے اپ سائی آئی دوہ ایک ہم نے گریٹ لے لی ہے ہوریزونٹلی یہ دیں گے پھور آگیا 1234 تو اس کو ہم نے فورڈ نہیں کرنا ہے اس کو ہم نے اے کر دیتے ہیں اس کو یہ ویلی جو گریٹ چلتی ہیں وہ اے بھی سی ڈی ہوتی ہے جو ورٹیکل چلتی ہیں وہ ہماری 123 ہوتی ہے تو اس کو اے کر دیا ہے اچھا ابھی دوبارہ سے گریٹس لے کے ویلیو لے کے ہم آف سیٹ کریں گے کتنے کی 3500 کی ہم لے لیں گے four grades offset کر دیں گے ایک دو یہ تین اور یہ آخری چار یہ چار کر دیں گے ہم چار grades جو ہے وہ horizontally ہم لگا دیں گے اس پہ اچھا اس پہ setting کر لیتا تھوڑی تھی اس کو تھوڑا سا میں اپ پر کر لوں اور اس والے کو جو ہے وہ تھوڑا سا اتر کر دیتے ہیں تو تھوڑا یہ set ہو جائے اچھا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم لگائیں گے columns تو structure column پہ ہم کر کے یہ سب سے نیچے والا جو size ہے وہ ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے column کا اچھا یہ column کا یہ ساری properties میں دیوے column کا دیکھیں یہ یہ دیکھیں اس طریقے سے rotate کر سکے آپ space دبائیں گے یہ rotate ہونا شروع ہو جائے تو یہ rotate کر کے ہم کیا کریں گے دونوں grid کی جو ہے intersection کی center میں ہم نے لگانا اس کو intersection یہ دیکھیں یہ center جو بن رہا ہے ان کا اچھا لگانا کا پہ ہے دونوں side والی grids میں لگانا ہے center والی grids میں ہم نہیں لگانا سہی center والی دیکھیں میں ایسی خالی چھوڑ side والی grids میں ہم نے سارے column لگا دیئے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ ہمارے columns لگ گئے اچھا اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیا صحیح level جو ہے وہ ہمارے column لگے ہیں تو یہ ہم check کر لیتے ہیں اس کو یہ total ہمارے 10 columns ہیں نہیں یہ صحیح level پہ نہیں لگی اس کو ہم نے 2 r پہ لگانا 2 r اوپر لانا ہے یہ 1 پہ 2 r پہ ہمارا جو ہے وہ column سارے 10 columns جو ہے وہ 2 r پہ جا کے ان کا top level جو ہے 2 r بنائے ٹھیک ہے 2 r تک ہم نے ان کو کر لیا اچھا then ہم ایک یہاں پر beam fix کرنا ہے ہم نے سب سے یہ ویم لے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایسے trust ویم ہے shape ایک بن گیا ہے اس کا warehouse کی طرح جو steel structure ہوتے جن کے warehouse بنتے گودام بنتے ہیں اس type کے ہیں اچھا then ہم اس کو کیا کریں گی جو ہم نے دو trust beam لگائے ہیں ان کو ایک ہی جگہ نہیں لگانا آگے بھی ہم نے multiple in کی copy کرنا چاہ رہے ہم ان کو دونوں کو select کریں control press کر اور یہ دیکھیں یہ multiple copy ہے then اس کو یہاں سے ان دونوں کو copy کرنا چاہ رہے ہم اوپر حصے میں تو اوپر حصے میں ہم کو copy کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو select کر کے copy option پر click کرنا ہے یہ ایسے اور یہاں سے پکڑ کے اس کو پر یہاں پر یہ دیکھیں یہ copy ہونا شروع ہو گئے اوپر copy کر دینا ہے یہاں پہ اور آخری یہاں پہ اس کو copy کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا then اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں 3D میں جا کے دیکھ لیتا یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ہے سارے copy ہو ریالیسٹک کر دیتا ہوں میں ریالیسٹک میں صحیح سے ہمیں نظر آ جائے کیا material ہم نے use کر یہ دیکھیں یہ steel structure material ہمارا تیار ہو گیا تقریبا اور اس میں ہم کچھ اور editing کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس میں کیا کر لیتے ہیں 1F پہ آکے تھوڑے سا لیویل نیچے آکے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایک لیویل نیچے آکے ہم اور بیم لگانا چاہ رہے ہیں کس حصے پہ تھوڑے سے چھے کولم پہ ہم لگانا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے کولم کے سینٹر سے لے کولم کی سینٹر چلائیں گے سا بیم کولم کولم کی سینٹر چلے گا اور لیویل ہمارا نیچے والا لیویل سب سے ٹاپ لیویل نہیں ہے صحیح میں 3D میں آپ پچھ چاہ کر دکھاؤ گا تو آپ کو پتا چلے گا یہ سینٹر سینٹر یہاں سے ہم نے کولم کر لے لیا یہاں سے یہاں سے نیچے والے سے کولم کی سینٹر چل لائے ٹھیک ہے اور یہ سینٹر چل یہ ہمارا بن گیا ہے ایک لیویل نیچے 3D میں جا کے یہ دیکھ ہے نیچے لیویل پہ ہمارا 3D پہ ہمارا یہ create ہم نے کر دیا ہے یہ سٹیل فریم کلاتا ہے سٹیل فریم کلاتا ہے بیئر ہاؤس ہوتے ہیں انگے نیچے کولم بھی ہوتے ہیں تو thank you very much موسیقی